ملت نیوز بلٹن میں آپ کا سواگت ہے دیش اور دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ میں اسرار رحمت گستاخ رسول نرسنگہ نند کے خلاف پورے دیش میں ویرود ہو رہا ہے جگہ جگہ اس نفرتی ویقتی کے خلاف افائیار درج کرا کے اس نفرتی کے خلاف سرکار اور پرشاسن پر دباؤ بنایا جا رہا ہے شوشل میڈیا پر اس گستاخ رسول کے خلاف کوہرام مچا ہوا ہے اب دلی علپ سنکھک آیوگ نے نرسنگہ نند کو نوٹیس چاری کیا ہے اور پندرہ اپریل تک جواب دینے کو بھی کہا ہے آیوگ کے ادھاک شاخر خان منصوری نے نوٹیس جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر پندرہ تک یہ نفرتی معافی نہیں مانگتا ہے تو ہم اس پر قانونی کارروائی بھی کریں گے پنجاب کے روپ نگر زیلے کی جیل میں بند مختار انساری کو لے کر یوپی پولیس کی ٹیم اتر پردیش کے لیے نکل چکی ہے پنجاب سرکار نے سپریم کورٹ کی آدیش کے بعد انساری کی کسٹڈی یوپی سرکار کو دی ہے مارچ مہینے میں سپریم کورٹ نے پنجاب سرکار کو آدیش دیئے تھے کہ انساری کو یوپی سرکار کو سوپا جائے یوپی پولیس کی ٹیم صوبہ قریب ساڑھے چار بجے سات وحانوں سے روپ نگر پولیس اسٹیشن پہنچی پولیس لائن روپ نگر جیل سے قریب چار کلومیٹر دور ہے پنجاب کے گریہ ویباہگ نے اتر پردیش سرکار کو پتر لکھ کر آٹھ اپریل یا اس سے پہلے انساری کو روپ نگر جیل سے ہراست میں لینے کو کہا تھا مہاراسترہ میں لکڈاؤن کے خلاف جنتہ سڑکوں پر اتر آئی ہے اور کئی جگہ لوگ لکڈاؤن کا ویروت بھی کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم جیئے گے تو کورونا سے لڑیں گے رات آٹھ بجے کے بعد ہوتل بند یعنی ہمارا دھندہ بند کئی جگہ پر لوگوں نے لکڈاؤن کا جم کر ویروت کیا ایک بار پھر سے کورونا وائرس میں تیزی آئی ہے اور پوری دیش میں لگاتار ایکٹیو کیسوں میں بڑھوٹری ہو رہی ہے جس کے لیے کئی راجوں میں نائٹ کرفیو کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور مہاراسترہ میں لکڈاؤن لگانے کا اعلان کیا گیا جس کے بعد مہاراسترہ کی جنتہ سڑکوں پر اتر آئی اور لکڈاؤن کا جم کر ویروت کر رہی ہے 36 گھڑ نقسلی حملے میں کتیت اپہرڑ کیے گئے کوبرا کمانڈو کی پانچ سال کی بیٹی نے اپنے پیتا کو رہا کرنے کی اپیل کی ہے بچی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ روتے ہوئے کہتی ہے پیریز میرے پاپا کو چھوڑ دیجئے کیندری ریزر پولیس بلکہ کوبرا کمانڈو راکیشور سنگھ منحاس کے پریوار کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد سے ان سے کوئی سمپرک نہیں ہوا آپ کو بتا دیں کہ اس حملے میں سرکچھا بنو کے باعث جوان شہید ہو گئے ہیں نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ان کی پتنی مینو نے جمعوں میں اپنے گھر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہمیں نیوز چینل سے حملے کی جانکاری ملی اور پتا چلا کی وہ لاپتا ہیں سرکار اور سی آر پی اک میں سے کسی نے ہمیں گھٹنا کی جانکاری نہیں دی مسلم پرسنے لابورٹ کے مہا سچیو مولانا والی رحمانی کی یاد میں آج ہوتل ریویو ابو الفضل میں ملیٹ ٹائنز کی طرف سے شوک سبح کا آیوجن ہوا جس میں مکہ تیتی کے روپ میں مولانا خلیر الرحمان سجاد نومانی اپستیت رہے اس شوک سبح آیوجن میں اے آئی ایم آئی ایم دلی یونٹ کے ادھاکش کلیم الحفیظ ہی موجود رہے مولانا خلیر الرحمان سجاد نومانی نے کہا کہ مولانا والی رحمانی کرائیسس کے دور میں مسلم قوم کے سچے رہنوما تھے کلیم الحفیظ نے کہا کہ ایسے رہنوما کا ملنا اب مشکل ہے ڈلی میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کہ جریوال سرکار نے آج سے نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے ڈلی سرکار کے ادھکاریوں کے انسار ڈلی میں 30 اپریل تک رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا کسی کے ساتھ سرکار نے آج سے ہی 24 گھنٹے کورونا ویکسین لگانے کا بھی اعلان کیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈلی سرکار لوگ ڈاؤن کے پکش میں نہیں رہی ہے خود سیم کے جریوال تک ڈلی میں لوگ ڈاؤن نہیں لگانے کی بات کہہ چکی ہیں پریس کلو آف انڈیا نے یتی نرسنگھا نند کے پریس کانفرنس کی کٹھور نندہ کی ہے اور اس پر اس کے ادھکش نے صفائی بھی دی ہے پریس کلو آف انڈیا کے ادھکش آنند کے سہائے نے اس پورے معاملے کی صفائی دی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح سے ایسے سامپردائی سوچوالوں کو جگہ نہیں دے سکتے چناؤ کے سمئے پریس کلو آف انڈیا کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم اسے سفال نہیں ہونے دیں گے آنند کے سہائے نے کہا کہ اس طرح کے سوچوالوں کو پریس کلو میں کبھی بھی جگہ نہیں ملی انہوں نے کہا کہ ہمارے سنگٹھن کی بکنگ ایک نیامیت گتیویدی ہے جسے کاریالہ کرمچاریوں کے اسطر پر نیانترید کیا جاتا ہے کیول آوشکتہ یہ ہے کہ آویدن صدس کے مادھیم سے ہی کیا جانا چاہیے کانگریس کے پورا دھیکچ راحل گاندھی نے گیتہ اور رام چرت مانس کی شیلی میں کرم کا ذکر کرتے ہوئے رافیل ویمان سعودے میں پردھان منطری نریندر موڈی کی آلوشنہ کی ہے اور ان کا نام لیے بغیر کہا کہ جو کرم کروگے اس کا فل ضرور ملے گا آپ کو بتا دیں کہ رافیل ویمان میں ایک بڑے بھرستہ چار کا ماملہ سامنے آیا ہے اتر پردیش کے شاملی کے رہنے والے عظیم انصوری کے اول دھائی فیٹ لمبے ہیں اور اپنی دلہنیا کی تلاش میں ادھر ادھر وہ بھٹک رہے تھے اب جتے پا گیا ہے کہ ان کی شادی بشرا کسے ہوگی بشرا ان کی دلہنیا ہوگی جس کے ساتھ وہ جلد ہی شادی کریں گے دھائی فیٹ لمبے عظیم انصوری کچھ سمائے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچے تھے اور پولیس سے دلہن کھوجنے کو کہا تھا تب سے عظیم انصوری کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہوا ہر کوئی عظیم انصوری کو جانے لگا ڈیڑھ سال بعد عظیم کی شادی ہاپڑ کے رہنے والی بشرا سے ہونی تیپ آئی ہے بیرو ریپورٹ ملٹ ٹائمز ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے